جائے بچو اب آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے 11 کلاس کی ٹرگنومیٹری میں لگ بھگ 9 پارٹ کر لیے ہیں اور آج ہم 10 پارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اتنے مطلب اتنا جیادہ ٹائم لے کر اس چیپٹر کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے بچو اس چیپٹر کو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے لاشٹ کلاس میں بات کر چکا ہوں کہ اس میں بچو بہت الگ الگ ورائٹی کے اور بہت سارے ورائٹی کے کوشن دکھیں گے اچھا ایک بچے نے میرے سے یہ بھی کہا تھا کہ کیا سر ہم سپورٹنگ مٹیریل کے کوشن ابھی سول کر سکتے ہیں تو بچو ابھی سول مط کیجئے اس کو پہلے میرے کو پوری طریقے سے انسیارٹک حتم کرانے دو اس کے بعد کچھ سیلیکٹڈ کوشن ہے وہ کرانے دو اس کے بعد آپ جونس بھی بک ہو کوئی سی بک ہو آپ کرو میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ آپ آرام سے ٹیکل کر لوگے پھر لیکن اٹلیسٹ پہلے یہ چپٹر مجھے پورا کرنے دو باقی آپ اپنی طرح سے ٹرائی کیجئے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر دیکھیں گے اسے فیلال میں نے لازٹ کلاس میں آپ لوگوں کو مسلینیس کے کوشن دیتے ہیں ہوموک میں تو کچھ بچوں کے آئے اور کچھ بچوں کے بلکل مہانتہ صدقی اور انہوں نے کوئی ہوموک نہیں بھیجا ٹھیک ہے تو آج ایک نیا فارمولا بھی پڑھیں گے اور پہلی بات کچھ کوشن بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی چلو تو شروع کرتے ہیں مسلینیس کا کوشن نمبر سب سے پہلے سیکنڈ ٹھیک ہے سیکنڈ کرا دوں گا تو تھرڑ اب اپنے آپ ہی کر لیں گے نہیں سوری سیکنڈ تو الگی چیز ہے سوری سوری سیکنڈ یہ مسلینیس کا ہے بچوں مسلینیس سائن تھری ایکس سائن ایکس سائن ایکس پلس کاؤس تھری ایکس مائنس کاؤس ایکس کاؤس ایکس پروف کرنا ہے جیرو کے برابر کس کے برابر پروف کرنا ہے جیرو برابر بچوں یہ نگلی سا کوشن ہے یہ تو لیفٹ ہنڈ سائیڈ لو چلو سائن ا پلس سائن بی فارمولا بولو ٹو بھائی پلس لگا ہے تو سائن ا پلس بی اپاون ٹو کاؤس ا مائنس بی اپاون ٹو ٹھیک ہے پلس اب یہ کون ہے کاؤس ا مائنس کاؤس بی تو کیا ہوتا اس کا مائنس کا ٹو سائن اے پلس بی اپاون ٹو سائن اے مائنس بی اپاون ٹو اور باہر کیا ہے کاؤس ایکس چلو سالو کریں گے ٹو سائن ہاں جی تین اور ایک چار ایکس بٹا دو تین میں سے ایک گیا دو ایکس بٹا دو سائن ایکس پلس مائنس مائنس ٹو سائن تین اور ایک چار ایکس بٹا دو سائن تین میں سے ایک گیا دو ایکس بٹا دو کاؤس ایکس دو سے دو کٹا دو سے چار کٹا دو دو سے دو کٹا دو سے چار کٹا دو تو ٹو سائن ٹو ایکس کاؤس ایکس سائن ایکس مائنس ٹو سائن ٹو ایکس سائن ایکس اور کاؤس ایکس ٹھیک ہے اب بھئی اسے چاہے ارینج کرو چاہے arrange مت کرو ٹھیک ہے ایک بات بتاؤ 2 into 3 into 5 لگ دوں میں چاہے 5 into 3 into 2 لگ دوں کوئی فرق پڑھنے والا ہے کیا ارے نہیں اس کی value تب بھی کیا ہوگی پاس تھیا پندر دنی 30 اس کا بھی پاس تھیا پندر دنی 30 ایسا ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ بھی تو منٹی پلائی ہے یہ بھی تو منٹی پلائی ہے بس کیا ہے آگے بیچھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس پورے سے یہ پورا cancel اور answer 0 ٹھیک ہے ویڈیو پاوز کرو اور فٹا فٹا اس کو نوٹ کرو ٹھیک ہے نوٹ کر کے کر لیا چالو 3rd question ٹھیک ہے 3rd question question number 3 ٹھیک ہے چالو miscellaneous کا question number 3 یہ بھی ایدم نقلی کوششن ہے ٹھیک ہے فرسٹ بھی کراؤں گا ٹینسن مت لینا 3rd question ہے cos x plus cos y کا square plus sin x minus sin y کا square برابر 4 cos square x plus y upon 2 4th question بھی ڈٹو یہی ہے بس میں یہ والا قرار ہو 4th خود کرنا اچھا ایک لڑکے نے میرے کو solve کر کے بھیجا تھا تو اس نے solve بلکل صحیح کیا ہے بلکل definitely صحیح ہے کوئی غلطی نہیں ہے لیکن جو اس کا method تھا تھوڑا سا long پڑ رہا تھا ٹھیک ہے وہ long کیا پڑ رہا تھا پہلے اس بچے نے کیا کیا اس کو open کیا یعنی a plus b کا whole square لگا کے اور اس کو a minus b کا whole square لگا کے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو پہلے اس نے solve کیا تو better option ہے کہ بھائی اس کو ایسے نہ کر کے آپ کیسے کیجئے جیسے ٹھیک ہے ویسے اس نے وہ کیا وہ بھی صحیح ہے میں یہ نہیں کہہ رہو کہ غلط ہے باقی بس تھوڑا کیا ہے تھوڑا سا lengthy ہو گیا ٹھیک ہے چلیے تو left hand side لیں گے ٹھیک ہے کرنا کیا ہے کچھ نہیں آپ اسی کے اندر formula لگا دو دیکھو cos x plus cos y formula کیا لگے گا 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2 ہاں کینا ٹھیک ہے یہ ہو گیا same اس میں بھی یہی condition sin x minus sin y 2 minus ہے تو cos پہلے x minus x plus y upon 2 اور sin x minus y upon 2 اوپر سکوئر سکوئر کھولو دو کا سکوئر چار cos square x plus y upon 2 cos square x minus y upon 2 اس کا بھی کھولو بھئی 2 کا 4 cos square x plus y upon 2 sin square x minus y upon 2 ٹھیک ہے اب جو جو common آ رہا ہے اسے نکالو دیکھ رہو تین سے چار لائن میں چار اور چار common cos square x plus y upon 2 cos square x plus y upon 2 ٹھیک ہے یہ تو common آ گیا تو نکالو common کیا common آیا 4 cos square x plus y upon 2 common آ گیا اندر کیا بچا cos square x minus y upon 2 plus sin square x minus y upon 2 اب identity تو آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو 10th class میں ہی کیا پڑھتے آ رہے ہو کیا پڑھتے آ رہے ہو cos square x minus یعنی cos square theta plus sin square theta is equal to 1 لگ رہا ہے بلکل ویسے ہی cos square بس theta کی جگہ اتنا بڑھا آ گیا sin square theta کی جگہ اتنا بڑھا آ گیا تو بس اس کی value کیا ہوتی ہے 1 اور 1 سے تو کوئی بھی چیز multiply کر دو ویسے ہی رہتی ہے کیا یہی proof کرنا تھا ہو گیا hence proved ٹھیک ہے تو پیارے بچوں ٹھیک ہے جس بچے نے کیا اس نے بھی بہت اچھا کیا تھا open کر کے سب کچھ کیا لیکن اس کے کیا تھے 6-7 step چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو مطلب اس سے 3-4 step جیادہ چلے گئے تھے باقی آپ اس سے بھی کر سکتے ہو اسے open کر کے بھی کر سکتے ہو دونوں سا ہی ہیں کوئی دکت نہیں ہے trigonometry میں آپ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے نہیں جی جو میں کرا رہا ہوں وہ method سا ہی ہے آپ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے trigonometry کو solve کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور میں ان بچوں کو ہمیشہ appreciate کروں گا جو ایک الگ ہٹ کر بھی کام کرتے ہیں تو اس بچوں کے لیے بہت بہت سارا appreciation کہ بھئی اس بچے نے کچھ leak سے ہٹ کے کیا ٹھیک ہے اپنی طرف سے دماغ لگا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور میں چاہوں گا آپ سب بھی تھوڑا تھوڑا ایسے try کرتے رہیں ٹھیک ہے اب ویڈیو باوز کرو فٹا فٹ اس کو نوٹ کرو ٹھیک ویڈیو باوز کر کے نوٹ کر لیا چلو اب نوٹ کر لیا ہوگا اب کوشن نمبر چار خود کرنا ٹھیک ہے کوشن نمبر چار خود کرنا اب کرتے ہیں کوشن نمبر پانچ اب کونسے کریں گے کوشن نمبر پانچ ہاں جی کوشن نمبر پانچ سائن ایکس سائن تھری ایکس سائن فائیو ایکس سائن سیون ایکس اب پروف کرنا ہے فور کاؤس ایکس کاؤس ٹو ایکس اور سائن فور ایکس سائن فور ایکس ٹھیک ہے جی یہ پروف کرنا ہے مجھے چلو جی کر دیں گے پروف اس کے برابر بھی اچھا بچوں آپ دیکھو یہاں پہ فور چاہیے ٹو چاہیے ایکس چاہیے ٹھیک ہے لیکن ایکس جو چاہیے وہ کاؤس میں چاہیے ٹو ایکس جو چاہیے وہ کاؤس میں چاہیے لیکن فور ایکس کس میں چاہیے وہ سائن میں چاہیے اور یہاں ساری ڈم بھی کس میں ہے سائن میں اچھا اب اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس کو ہاف کر رہے ہیں ہاف اینگل بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں ہاف اینگل بنا رہے ہیں تو بچو چار کس کا آدھا ہوتا ہے یہ سوچو پہلے آٹھ کا تو اب یہ بتاؤ کیا ادھر کہیں آٹھ بنتا ہو دکھ رہا ہے سات اور ایک آٹھ پانچ اور تین آٹھ بن رہے ہیں کی نہیں بن رہے بن رہے ہیں نا بس تو یہیں تھے ہمارا کام بن چکا ہے کیا کرو اب اب اس کو نہ صحیح سے ارینج کر لو لیفٹ ہینڈ سائیڈ لو اور ارینج کر لو کیا سائن سیون ایکس لو اور سات میں سائن ایکس لو ان دونوں کو لے لو ٹھیک ہے ارینج کر سکتے ہیں بھائی کیوں کیوں کیونکہ بیچ میں پلس لگا ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پہ سائن فائی ایکس لو اور یہاں پہ سائن 3 ایکس لو اچھا کچھ بچوں نے 3 ایکس پہلے لے لیا تھا 5 ایکس بعد میں لے لیا تھا تو بچوں میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کر رہے ہو کوئی دکت دی سب کچھ صحیح ہے لیکن پتہ اس سے دکت کیا ہوگی اس سے آپ کو نہ مائنس پلس کی دکت آنا شروع ہو جائے گی چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں بھائی اگر آپ کو بھائی میت میں روچیا اور آرام سے کر سکتے ہو اچھے سے بہت بڑی ہے بات لیکن بچوں ایک بات یاد رکھنا مائنس اور پلس سے جتنا دور رہو گے اتنا بیٹر ہے مطلب دور رہنے کا کس پرکار سے بول رہو میں اگر اس کی جررت نہیں پڑ رہی ہے نا تو اس کو use مت کرو کیونکہ اگر ایک چھوٹی سی بھی گلتی ہوگی تو آپ کو میں بتا رہا ہوں واپس اسی جگہ پہ آ جاؤ گے جہاں سے شروع کیا ہے اپنے تو بیٹر ہے کہ آپ اب جیسے 3 کو یہاں رکھ لوگے 5 کو یہاں رکھ لوگے تو ہوگا کچھ نہیں ہوگا بس ایک مائنس کا فرق پڑے گا وہ بعد میں آپ کو common لے کے صحیح کر لینا ہے لیکن اتنے لفروں میں کیوں پڑھیں کیوں common میں جائیں کیوں اس میں الٹے سیدھے کام کریں بیٹر ہے نا کہ ہمیسہ بڑا angle پہلے چھوٹا angle بعد میں میں اس لئے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو angle solve کرنے میں دکت نہ آئے سمجھ رہے ہو تو اس لئے ہمیسہ بڑا angle پہلے چھوٹا angle بعد میں رکھا کرو ٹھیک باقی چلو بھئی solve کرتے ہیں پھر اب یہاں لگا دو formula sin a plus sin b 2 sin ہاں بھئی direct اب میں جوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے 7 اور 1 8x بٹا 2 بھئی plus ہے تو آپ لگے گا cos 7 a minus b یعنی 7 میں سے 1 یا 6x بٹا 2 ٹھیک ہے اب یہ 2 ہاں جی sin a plus b یعنی 5 اور 3 8 بٹا 2 اور cos کیونکہ plus ہے تو 5 میں 3 یا 2x بٹا 2 پتہ ہے نا کونسا formula sin a plus b upon 2 cos a minus b upon 2 2 سے 8 کٹا 4 2 سے 6 کٹا 3 2 سے 8 کٹا 4 2 سے 2 کٹا 1 میں تو shortcut بھار رہا ہوں لیکن آپ مت کر لے نا پیپر میں کہیں آپ بھی کر دو 1 shortcut shortcut اور ہوگا جہاں 4 number ہوں گے تو وہ teacher بھی shortcut کر کے کر دے گا ڈھائی number تو آپ کو shortcut نہیں مار نا ملکل بھی ٹھیک ہے اب بات پھر بھائی بات common والی بات آ گیا common کیا کہا common آ رہا ہے 2 اور sin 4x common آ رہا ہے صحیح بات ہے تو چلیے نکالو 2 sin 4x common اندر بج گیا cos 3x اور cos x اس کے بعد تو آپ پتہ یہ دھرندر ہوئی آپ لوگ چلو cos a plus cos b 2 cos a plus b یعنی 3 اور 1 4x بٹا 2 cos a minus b 3 میں سے 1 گیا 2x بٹا 2 ہو گیا 2 سے 2 کٹا 2 چلو بھائی کیا سا لکھیں گے 2 sin 4x 2 cos 2x اور cos x چلو بھائی 2 دونی 4 بھائی سارے multiple ہیں تو آگے پیچھے لکھ بھی دو کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا cos x cos 2x اور sign 4x hence proved دیکھو ہو گیا ہے simple ہے نا بالکل subtle question نقلی question تو اس طریقے سے بچھو آپ کو یہ question کرنے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی عادت ڈالو کہ ہاں بھائی کیسے اس کو ہم جلدیلدی ختم کریں نوٹ کریں ٹھیک ہے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ اب یہ مت کہنا یہ سمجھ میں نہیں آئی پچھلے تین کلاسوں سے یہی کام کرا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب بھی مت بولنا ایسے اور اگر ابھی تک revise نہیں کیا ہے تو پانچ بار دس بار بیس بار پانچ سو بار دیکھو ویڈیو کو لیکن revise اچھے سے کرو ٹھیک ہے ویڈیو پاوز کرو نوٹ کرو ویڈیو پاوز کر لیا ہوگا نوٹ بھی کر لیا ہوگا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھ لو تھوٹی سے اب سپیڈ بڑھائی ہے اب ایسی دھیرے دھیرے سپیڈ بڑھے گی اب یہ مت بولنا کہ سر جمع نہیں آرہا سمجھ میں گھٹا نہیں آرہا سمجھ میں یہ سب مت بولنا چلو شروع کرتے ہیں ہاں اب ہے کوشن نمبر 6 واہ بھئی واہ یہ ہے بہترین کوشن ایک نمبر کوشن نمبر 6 ٹھیک ہے ابھی فیسٹ بھی کراؤں گا ٹھیک ہے ہاں تو میرے چاہ سے 6 میں تو کوئی دکھتی نہیں ہے 6 میں تو خودی کر سکتے ہو پتہ نہیں کیوں ڈاؤٹ پہ پوچھا تھا یہ سائن 7x سائن 5x یہ تو یار نرسری کا بچہ بھی کر لے گا چلو cos 9x پلس cos 3x اس میں پوچھنے والا کیا تھا بھائی ہم اس میں پوچھنے والا تو کچھ ہے ہی نہیں منا کیا بتا ہے یہ نرسری کے بچے کرتے ہی ہیں ان کی پوئیم کی کتاب میں ہوتی ہے سارے کوششن انہیں نقلی کوششن ہیں کیا پوچھتے ہو تم لوگ چلو سائن a پلس سائن b 2 سائن a پلس b 7 اور 5 12x بٹہ 2 cos a minus b 7 میں 5 2 x بٹہ 2 plus سائن a plus b 2 sin a plus b 9 3 12x 2 cos 9 میں 3 6 x 2 cos a plus cos b 2 cos a plus b 7 5 12x 2 cos a minus b 2x 2 cos a plus cos b 2 cos a plus b 9 3 12x 2 cos a b minus 6x 2 3 6 2 2 2 2 2 6 6 2 sin 6x cos x cos cos 3x cos cos 6x cos x 2 2 اور یہ common یہ اور یہ common نکالو common نکالو common 2 sin 6x common اندر بچہ cos x cos 3x 2 ٹھیک ہے cos 6x اندر بچے گا cos x اور یہ cos 3x ٹھیک ہے 2 سے 2 کٹا اچھا اس کو آگے پیچھے کر لو آگے پیچھے مطلب کیا اس کو arrange کر لو بڑا angle آگے چھوٹا angle بیچھے ویسے نہیں بھی کرو گا تو بھی کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہیں کیوں نہیں پڑھنے والا کیونکہ cos minus theta برابر cos theta ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فرق پڑھے گا نہیں چلو چھوڑو پھر مت کرو sin 6x لگاؤ formula cos a plus cos b 2 cos a plus b یعنی 3 x اور 3 کتنا ہوگے 4x بٹا 2 پھر cos a minus b x minus x minus 3x تو minus کا 2x بٹا 2 ٹھیک ہے اگلا cos 6x ہاں بھئی same cos a plus cos b ویسے میں کر کیوں رہا ہوں یہ فالتو کے کام کیوں کر رہا ہوں میں یہ فالتو کے کام کرنے جورت کیا مجھے ارے بھائی یہ پورا اور یہ پورا تو same ہے نا اس پورے سے یہ پورا کٹ گیا اس پورے سے یہ پورا تو کٹ گیا ہو گیا کام اتنا solve کرنے یہ زنجٹ کیوں پا لے بھائی ہم بس تو بچا کیا بس یہ بچ گیا sin 6x upon cos 6x اور آپ کو تو بچا یہ sign بھائی ہاں sign upon cos کیا ہوتا ہے 10 6x hence proved اتنا لمبا جانے کی جورتی نہیں تھی ہو گیا simple ہے نا 3 سے 4 step کا سارے کوششن ایسے ہی ہیں دو دو منٹ گئے ہیں میں بتا تو رہا ہوں نرسری کے بچے کرتے ہی ہیں کائدے میں ملتی ہے کاغھا گام ہے ٹھیک ہے کوئی سے بھی کوششن ڈالو کوئی سے بھی کوششن ٹرگنومیٹری یہ سمجھ لو تو جمہ گھٹا سے بھی آسان ہے سب سے ٹاف ہوتی ہے جمہ گھٹا کیوں چاہے اب دیکھ لو چھٹی ساتھوی آٹھوی نوووی دسوی گیارووی میں آگے تم لوگ ابھی تک کیا سیکھتے ہو مائنس مائنس پلس یہی سیکھ رہے ہوتے ہو لیکن یہ سب چیزیں سیکھتے ہو کبھی نہیں بھولو گے جندگی میں بھی ٹھیک ہے یہ نرسری میں ہونا چاہیے تھا آگے دیکھو ہاں کوشن نمبر سات ہم جس لڑکے کے میں بات کر رہا ہوں جس نے بھائی ایک الگ طریقے سے کر رہا ہے یہ ساتھویں کوشن بھی اس نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے بہت بہترین طریقے سے ٹھیک ہے مطلب اس کا طریقہ میرے کو صحیح لگ رہا ہے مطلب وہ فارمولوں کے ساتھ کھیلنا سروع کر رہا ہے ویڈیو پاؤس کر کے کر لیا تھا نہیں ٹھیک ہے تو وہ فارمولے ساتھ کھیل رہا ہے اور فارمولے کو پسند کر رہا ہے اب جب فارمولوں کو پسند کرے گا تو فارمولے بھی اس کو پسند کریں گے سمجھ رہے ہو اب فارمولے بھی اسے پسند کرتے ہیں اس لئے کیا ہو رہا ہے وہ جب بھی کوشن پہ ہاتھ ڈال رہا ہے وہ کوشن اپنے آپ اس کا صحیح ہو رہا ہے سب سچی بات ٹھیک ہے وہ کوشن اس کا صحیح ہو رہا ہے ہاں لیکن وہ طریقہ تو اچھا ہے ہی لیکن میں جو طریقہ کرانے جا رہا ہوں اس میں تمہارا ایک thinking order کام کرے گا اس میں تمہارا کیا کرے گا بھائی ایک thinking order کام کرے گا اس لیے مجھے اپنے طریقے سے وہ question کرانا پڑے گا تاکہ آپ کی ایک thinking کھل جائے کس چیز کی thinking جب میں question number 10 9, 10, 11 وغیرہ یہ سب جب کرواؤں گا half angle formula use کروانا سکھاؤں گا تو اس جگہ پہ آپ کی یہ thinking کام کرے گی ٹھیک ہے تو question number 7 دیکھو 7 دیکھو گے تو پھر آپ لوگوں کی سمسیہ کافی حد تک دور ہو جائی ٹھیک ہے دیکھو question number 7 دیکھو sine 3x plus sine 2x minus sine x ٹھیک ہے برابر proof کرنا ہے 4 sine x اور cos x by 2 cos 3x by 2 یہ question دیا ہوا ہے proof کرنے کے لئے تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بچوں یہاں پہ دیکھو آپ چاہو تو sine 3x دیکھتے ہی وہ والا formula لگا سکتے ہو کون سا 3 3 sine x minus 4 sine cube x یہ لگا سکتے ہو بہت easily طریقے سے ٹھیک ہے لیکن پیارے بچوں میں نے آپ سے کیا بات کیوں کہ میں آپ کو ایک الگ level کی thinking order پہ پہنچانا چاہتا ہوں اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ کام کرنا پڑے گا کیا کام کرنا پڑے گا یاد کرو میں نے آپ کو ایک formula لکھوا ہے تھا sine 2x کا جس میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ 2 sine x cos x ہو جائے گا یاد ہے پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ sine 4x ہوتا ہے تو یہ 2 sine 2x اور cos 2x ہو جائے گا یہ بھی یاد ہوگا پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر sine 5x ہو جائے تو یہ بن جائے گا 2 sine 5x بٹا دو cos 5x بٹا دو پتایا تھا تو اسی طریقے سے بچوں اگر 5 کے جگہ 3 ہوگا تو ہم یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں آپ کہو گے سر ہمیں پتا کیسے چلے گا ارے پتا لگانی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے بھی کر دو کہ تب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پتا کیسے چلے گا تو وہ بھی سیکھو ہاں بھئی تو پتا ایسے چلے گا کہ بھئی مجھے یہاں پہ 3x دیا اور مجھے یہاں پہ دیکھو چاہیے کیا 3x بٹا دو یہاں پہ کیا چاہیے x بٹا دو مطلب کیا کہ ہمیں یہاں پہ upon میں 2 کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہم وہاں پر use کر سکتے ہیں تو چلو بھائی کیوں نہیں کریں گے بلکل کریں گے left hand side اٹھاؤ تو یہ sin 3x میں half angle formula یہ والا لگا دو تو کیا بن جائے گا یہ 2 sin 3x بٹا دو اور cos 3x بٹا دو ٹھیک ہے اور میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ یہ والا formula use کر کے بھی solve کر سکتے ہیں کونسا 3 sin x minus 4 sin 3x اس والے formula سے بھی یہ question ہو جائے گا یہ fix طریقہ نہیں ہے بہت سارے طریقے ٹھیک ہے چلیے اور plus اور ان دونوں میں تو آپ کیا لگا دو rule لگا دو کونسا rule sin a minus sin b کیا ہوتا ہے 2 minus ہے تو cos پہلے a plus b یعنی 2 اور 1 3x بٹا دو اور پھر sin a minus b 2 میں سے 1 گیا x بٹا دو صحیح بات ہے اچھا کچھ common آ رہا ہے ہا جی میرے کو تھو common آتا ہو دکھائی دے رہا ہے کیا common آتا ہو دکھائی دے رہا ہے ایک تو بچhaus 2 دکھائی دے رہا ہے ایک مجھے cos 3x by 2 دکھائی دے رہا ہے common ٹھیک ہے तھو common لے لوں لے لوں common 2 common لے لوں اور cos 3x upon 2 common لے لوں اندر کیا بچا اندر بچا sin 3x upon 2 plus اور کیا بچا sin x upon 2 ٹھیک ہے یہ ہی بچا بھاگی سب تو common چلو 2 cos 3 x upon 2 ٹھیک ہے تو چلیے solve کریں sin a plus sin b کیا بنے گا 2 sin a plus b upon 2 اب یہ میں سوچنا ہے کہ اس کے نیچے 2 ہے تو وہ 2 ہو گیا ایسے نہیں وہ 2 تو اس کا اپنا خود کا ہے یہ الگ سے لگانا ہے پھر کیا ہے گا cos a minus b upon 2 ٹھیک ہے چلو 2 cos 3 x upon 2 2 sin ہن جی نیچے base same تو اوپر بھی same ہن جی base same تو اوپر بھی same کوئی دکت اب میں نے کیا سکھایا تھا fraction کے نیچے اگر number ہو تو نیچے والا number کھسک کے یہاں آ جاتا ہے یہ آپ بچپن سے سیکھتے آ رہے ہو تو 3 اور 1 4 x اور یہ number نیچے کھسک کے آ گیا 2 into 2 cos یہاں بھی ایسے ہی کہ fraction کے نیچے number ہے تو یہ کھسک کے نیچے آ جائے گا 3 x میں سے x گیا 2 x اور یہ نیچے آ گیا 2 into 2 ہاں بھئی 2 سے یہ کٹے گا 2 پھر 2 سے یہ کٹے گا 2 کیونکہ 2 2 جب 4 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 1 2 سے 1 2 کٹ گیا ٹھیک ہے تو کیا بنا بنا 2 cos 3 x upon me 2 2 sin x اور cos x upon me 2 صحیح سے لکھ لیجئے 2 دونی 4 سارے multiply میں ہیں آگی بیچھے لکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہوگا تو sin x cos x by 2 اور cos 3 x by 2 hence proved تو ہے simple تو بس کیا تھا اس میں تھوڑا سا آپ کو calculate کرنا تھا اور یہ اوپر نیچے والا کام کرنا تھا بس اس لئے تھوڑا سا آپ کو complicated لگ رہا ہوگا باکہ کہ اگر complicated لگ رہا ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ sin 3 x کو open کیجئے اور solve کیجئے ٹھیک ہے چلو اس کو اتارو میں کرواتا ہوں دوسرے طریقے سے بھی کرواتا ہوں کرو اس کو کرو اس کو نوٹ کرو فٹا فٹا ویڈیو باوز کر کے ویڈیو باوز کر کے اسے نوٹ کرو پھر کرواتا ہوں میں دیکھو ویڈیو باوز کر کے نوٹ کر لیا ویڈیو باوز کر کے نوٹ کر لیا ہوگا ٹھیک ہے چلو اب اگلا دیکھو اسی میں دیکھو اسی کوشن کو دوسرے طریقے سے ویڈیو باوز کر کے نوٹ کر لو ٹھیک ہے اور اب دیکھو نیا طریقہ نیا آگیا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کتنے کروگے ٹھیک ہے جیسے اس میں left hand side ہے لگاؤ sin 3x کا formula کیا پڑا ہے ہم نے 3 sin x minus 4 sin cube x 4 sin cube x یہی پڑا ہے نا ہم نے بس simple یہ لگانے ضرورت نہیں ہے plus sin 2x minus sin x تو کیا بن جائے گا ہاں بھئی 3 sin x میں سے 1 sin x گیا تو کیا بچے گا جلدی بولو 3 sin x میں سے 1 sin x گیا تو کیا بچے گا 2 sin x minus 4 sin cube x plus sin 2x اچھا 2 sin x minus 4 sin cube x plus اچھا sin 2 x کا formula کیا ہوتا ہے جلدی بولو 2 sin x cos x کھول دو 2 sin x cos x ٹھیک ہے اب دیکھو تینوں میں اگر دیکھو گے تو sin x sin x sin x common آ رہا ہے اور 2 2 2 2 2 بھی common آ رہا ہے تو نکالو 2 sin x common نکالو اندر کیا بچے گا اس کی جگہ پہ بچے گا 1 4 میں سے 2 بچا 2 sin cube میں سے ایک sin نکلا تو بچا sin کا square 2 بھی نکال گیا sin بھی نکال گیا بچا کیا cos کوئی دکت کوئی سمجھتیا نہیں اچھا 2 sin square x تو کیا بنے گا یہ cos square x minus ہاں بھئی 2 sin square x میں سے sin square x جائے گا کیا بنے گا sin square x plus cos x ٹھیک ہے اچھا اب بچو مجھے اتنا بتا دو یہ دیکھو 2 sin square x میں سے sin square x گیا sin x اچھا بچو ایک با بتاو مجھے یہ بتانا کیا یہ حصہ کیا یہ حصہ آپ کو ایک فارمولا بناتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے اتنا حصہ آپ کو فارمولا بناتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے کس چیز کا فارمولا یاد کرو cos square x minus sin square x فارمولا ہوتا cos 2 x یاد آیا کیا بنے گا 2 cos a plus b یعنی 2 اور 1 3x بٹا دو اور cos a minus b یعنی 2 میں سے 1 گیا x بٹا دو ٹھیک ہے تو لگاؤ فارمولا 2 دونی 4 sin x cos x بٹا دو اور cos 3 x بٹا دو hence proved ٹھیک ہے تو یہ اگر پسند آیا ہے طریقہ تو اس سے کر لو ٹھیک ہے وہ پسند آیا ہو طریقہ تو اس سے کر لو تو دونوں طریقے اچھے ہیں ٹھیک ہے جون سا طریقہ آپ کو پسند ہو اس طریقے سے solve کرو ٹھیک ہے میں نے ایک question کے دو دو طریقے آپ کو کرا دیئے ہیں ٹھیک کوئی سمجھتیا کوئی بھی سمجھتیا نہیں چلو اب ایک question اور دیکھو question number first اس question number first کو بھی نا بچوں میں دو طریقے سے کرا سکتا ہوں کتنے طریقے سے کرا سکتا ہوں دو طریقے سے کرا سکتا ہوں تو میں پہلے تو ابھی آپ کو کرا سکتا ہوں اس طریقے سے پھر دوسرے طریقے کے لئے پہلے آپ کو formula کی جرد پڑھے گی تو وہ formula بھی میں آج ہی کرا کے جاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے وہ formula بھی میں آج ہی کرا کے جاؤں گا آپ کو تو لیجئے آپ کے سامنے حاجر ہے question number first ٹھیک ہے question number first یہ ویڈیو پاوز کر کے نوٹ کرو اسے جلدی ویڈیو پاوز کر کے نوٹ کر لیا چالو اب دیکھو اب میں آپ کو کرا سکتا ہوں question number first کیونکہ ابھی 3.4 بھی باقی ہے ٹھیک ہے چلیے تو جب question number first کی طرف دھیان دے دیتے ہیں تھوڑا سا 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 proof کرنا ہے 0 کے برابر تو اس کو دو طریقے سے کرا سکتا ہوں میں تو میں طریقہ نمبر پہلے تو وہی جو ابھی normal چل رہا ہے اسی سے کرا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد دیکھیں گے ہم کو ہی نیا طریقہ ٹھیک ہے چلو تو لگاؤ جلے اس میں بھائی left hand side میں formula تو بھائی 2 cos pi by 13 ایسے ہی چھوڑ دو cos 9 pi by 13 بھی ایسے ہی چھوڑ دو لگاؤ formula تو بھائی یہ کام کرو نا پہلے بڑے angle کو آگے لے لو تاکہ minus minus کا لفڑہ نہ آگے اور چھوٹے angle کو پیچھے لے لو ٹھیک ہے اور اس پہ لگاؤ formula اس کو ایسے ہی چھوڑ دو اس کو ایسے ہی چھوڑ دو لگاؤ formula cos a plus cos b کیا ہوتا ہے 2 cos a plus b upon 2 ٹھیک ہے پھر cos a minus b upon 2 ٹھیک ہے چھوڑ تو 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus 2 cos a plus b ہا بھئی نیچے b same ہے تو اوپر والے تو same ہی رہنگے add ہو جائیں 5 اور 3 8 pi 2 cos اب کیا پھر اوپر بھی یہاں پہ بھی 13 ٹھیک ہے نیچے جب same اوپر بھی same رہے 5 میں 3 2 pi بٹے میں 2 ٹھیک ہے ہاں جی solve کرتے ہیں 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus 2 cos اب میں نے کیا بتاتا بٹے کے نیچے نمبر ہے کسک کے نیچے آجائے گا 8 pi بٹا 13 2 cos اب 2 سے 2 تو کٹ گیا 2 سے یہ کٹ گا 4 تو بنے گیا 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus 2 cos 4 pi by 13 cos pi by 13 1 یہی بچا لگاو فورمولا تو 2 cos pi by 13 ٹھیک ہے 2 cos pi by 13 اور یہ کیا بن جائے گا cos a plus cos b 2 cos a plus b upon 2 اور cos a minus b upon 2 یہ رہے گا فورمولا چلو solve کرو اگلا ہاں جی تو 2 cos pi by 13 تو اپنی جگہ پر ہے اور یہ بنے گا 2 cos بھائی نیچے بے سیم ہے 13 اور 9 اور 4 بھی کتنا ہوتا ہے تو جب نیچے کا بے سیم تو اوپر والے تو ایڈ ہوئی جائیں ابھی بتایا cos پھر نیچے 13 جب نیچے کا بے سیم تو اوپر 9 میں سے 4 گیا 5 pi بٹے میں 2 ابھی آگیا کتنا 2 2 2 جا 4 cos pi 13 اور cos 13 سے 13 کٹا بچا کیا pi by 2 cos 13 نیچے اتر گیا کیا بچے چلو 4 اب کیا بچا 4 cos pi by 13 into cos pi 2 cos pi 2 کا مطلب کیا ہوتا cos 90 اور cos 90 کی value کیا ہوتی ہے 0 کیا ہوتی ہے 0 اور یہ 5 pi بٹے 13 26 0 سے کسی کو منٹی پلائی کر دو پورا کیا بن جاتا 0 answer کیا answer کیا بن گیا 0 تو بچے مطلب کیا last میں یہاں پر آکے سارا کھیل دیکھ لو 1 second میں ختم ہو گیا کیونکہ cos pi by 2 کا مطلب ہوتا ہے cos 90 اور cos 90 کتنا 0 ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کا یہ question ختم ٹھیک ہے تو دیکھو طریقہ number first پسند آیا یہ تھا آپ اگلی class میں 3 3 کے جو 3 question رہ رہے ہیں وہ بھی کرواؤں گا اور اس کے 3 question رہ رہے ہیں وہ بھی کرواؤں گا اور اس formula کو بھی لکھوانا ہے ٹھیک ہے تو اگلی class بھی ایسی ہی رہے گی آج بھی ہم نے دیکھ لو تقریبا کتنے 7 question پڑھ لیے ہیں ٹھیک ہے 7 question ہم پڑھ لیے next class میں بھی 5 6 question کریں گے ہم لوگ کافی بڑے بڑے question ہوں گے ٹھیک ہے 5 question کریں گے اور 4 نئے formula بھی سیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ 3.3 1 class کا اور رہ گیا ہے میں اگلی class میں definitely ان دونوں excise کو ختم کر دوں گا اور 3.4 کے لیے ہم آگے بڑھیں گے تو اسے ویڈیو pause کر نوٹ کر لو اچھے سے ٹھیک ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو میرے ویڈس اپ میسیج کر دینا پھر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ایسے سمجھ میں آگے ہوگی کیونکہ 3 دن سے ایک پوائنٹ 3 اور میس لینیس کے ایک سائز ختم کرنے کے ساتھ